السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چھوٹا سا یوٹیوب چینل ڈبل ایس اسلامی اس میں ہم آپ کو آج ایک ہمسنر واقع بتائیں گے اس میں ایک یعطیم بچے کے اس کے ساتھ علیمہ کے ساتھ کیسا سلوک دیا جاتا ہے تو بتائیں گے ایک بار ایک بچہ اپنی ماں کے پر روتا ہوا آیا اور اس سے کہنے لگا اے ماں تو اٹھ جاؤ مجھے اپنے پاس بلا لے یا پھر تو میرے پاس آجا دو دن سے بھکاو دو دن سے نہ ہی مجھے کسی نے کھانا دیا ہے نہ ہی پانی نہ ہی رون رہنے کو اچھا ہے کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا وہ بچہ اپنی ماں سے روتا ہوا میمتے کر رہا تھا تک روتے میں اس کا باب آجالی داتا ہے اور وہاں کہتا ہے اے بیٹے تو مجھے یہ بتاؤ کیا تمہاری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں تو وہاں بیٹا کہتا ہے اپو جان میری پہلی ماں چھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی تھی اس کے اپو جان کہتا ہے ایسا کیوں وہ کہتا ہے اپو جان میری پہلی ماں کہتا ہے اگر تو کانا کام نہیں کرے گا تو توجہ کانا نہیں دوندی لیکن وہاں مجھے تب بھی ہاں مجھے کھانا دیتی تھی پر رات کو بینہ مجھے علاوہ سوتی نہیں تھی اگر میں گھر میں کھیل کھت کے لیٹ آتا تھا وہاں مجھے اپنے ہاں سے نوالا کھلاتی اور خود بھی کھاتی اس کے بعد سوتی اور دوسری ماں سچی ماں ہے وہاں مجھے کہتا ہے کہ تو دوسری ماں سچی ماں ہے وہاں مجھے کہتا ہے میں تو کام نہیں کرے گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گی وہاں مجھے رات میں بھی کھانا نہیں دیتی پر مجھے بکن سونا کرتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر گھر گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے جس میں یتیم کو نہ ہی کسی بات کی کوئی درد دیا جائے نہ ہی کسی درد دیا جائے یا دکھ دیا جائے وہاں گھر سب سے اچھا ہے اور گھروں میں سب سے ترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا جائے اسے دکار آ جائے اسے نہ چینل سے پھینے دیا جائے نہ کھانا دیا جائے اگر سبھائی آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آنے والے ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سسکرائب کریں بیل نوٹیپکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور مزید ہماری علمے میں اور آپ علمے میں مجھے جاپا ہو اللہ آپ پیس